موسیقی کربلا کا ذکر جب زاکر سناتے جائیں گے کربلا کا ذکر جب زاکر سناتے جائیں گے عشق غم بچوں کی آنکھوں میں بھی آتے جائیں گے عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا يغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذکر والانوثا ان سعیكم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسنسره للسرا واما من بخل واستغنا وكذب بالحسنا فسنسره للسرا وما یغنی عنه ماله اذا ترده اِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا كَلَظَّىٰ لَا يَقْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَالِ أَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعَمَتِهُ تُجْزَىٰ إِلَّا بِضِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَامِ وَلَصَوْفَ يَرْضَىٰ صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ کہتی تھی زینہ کہتی تھی زینہ کہتی تھی زینہ یوں ماں کا مان نبانا یوں ماں کا مان نبانا اے آنو محمد اے آنو محمد اے آنو محمد اے آنو محمد شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لاٹ کرنا نا اے آن و محمد اے آن و محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے دریہ پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجانا اے آن و محمد اے آن و محمد کب ہم پستم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بدروہد کے بدلے کے لیے آئے ہیں لازم ہے رزز سے پہلے میدان پہ تم پڑ مدھی انی سنانا اے آن و محمد اے آن و محمد قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا جو واسط دے بھائی کا میدان پہ اس پر تم تیگ نہ چلانا اے آن و محمد اے آن و محمد جب لاش اٹھا کر خیمے میں لے آئے سرور زینب یہ بولی عشقوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں رو ہوں گی اور میرے لیے بھی آن سونا تم بہانا اے آن و محمد اے آن و محمد اے آن و محمد شاباش میرے بچوں میں تم سے راضی یہ کہہ کہ تکلم خاموش ہوئی سہزادی نیزوں پہ سفر کر کر کے ہم راہ ہمارے تم کو ہے شام جانا اے آن و محمد اے آن و محمد اے آن و محمد اے اونو وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ظنوبنا بالقاشم محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین ولعنت اللہ على عدائهم اجمعین من يومنا هذا الى يوم الدین والجنة للمتعین والنار للعاصین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ وَبِالْوَالِدَيْهُمَا اَوْكِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَقَفِسْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اللہم صل على محمد وعال محمد وعجر فرق تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے اس رحیم کے لئے جس نے اس خوبصورت کائنات کو خلق کیا خالق کی حمد و سنہ کے بعد تعریف اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعالی محمد کی خاتون جنت بیٹی سیدت النساء العالمین صلی اللہ علیہ اللہم صل على محمد وعالی محمد کے لئے کہ جس کے صدقے میں ہمیں ان کے لائم کا غم مدانے کا ایک بار پھر موقع نصیب ہوا صلوات محمد وعالی محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد عزیزان محترم یہ بات میری معلومات کا حصہ ہے کہ میرے محترم سامعین کی زندگیاں چونکہ مسلسل ذکر آل محمد جید علماء کی خطابت سنتے گزر رہی ہے اس لئے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ تلاوت و ترجمہ اور پہلے دو بیان سمات فرما کے یقین اہداف بیان تک رسائی کر چکے ہوں گے جو میرے لئے یوں خوشکن ہے کہ میری کچھ بیانی اور شکستہ لفظی پیغام پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بنے گی اور پھر اس آیت مبارکہ میں خود ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جیسے ہی سامعین کی متوجہ سماتوں سے ٹکراتے ہیں آیت کا مفہوم ذہنوں میں بازے ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میرے محترم سامعین قرآن کی سورہ عصرہ کی تیشوی آیت ذکر موضوع ہے اور گفتگوئے انوان ماں باپ کے حقوق پر آج آپ کے سامنے تیسری نشل سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور دعا گوہ ہے کہ ہمارے یہ پرسہ مدارِ حسین کی خدمت میں شرفِ قبولیت پاسکے سلوات بیجی محمد والد اللہمہ صلع علی محمد والد اور رب کے لئے پہلی آیت کا ذکر کرتا چلوں کہ وَقَذَا رَبُّكَ یعنی تمہارے رب کا فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا سے رابطہ توڑ سکتا ہے لیکن خدا بندوں سے رابطہ کبھی نہیں توڑتا اور اب اسی کے ساتھ ساتھ آئیے اب بڑھتے ہیں آیت کے دوسرے حسنے کی طرف تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف میری کرنا اور وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرکا اور پھر دیکھئے آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا پھر کہتا ہے پربردگار اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَلْكَبْرَا اَحْدَهُمَا اَوْقِلَا جب تمہارے ماباپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزلوں میں پہنچ جائے تو چونکہ بڑھاپے میں آدمی کا مزاد چھرچڑا ہو جاتا ہے بچپن کی طرف لوٹ آتا ہے بلا وجہ بولنا بات بات پہ غصہ آنا ہر وقت چیزوں کی ضرورت ہونا تو قرآن کیا کہتا ہے جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں یہ ماباپ دونوں یا ایک فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِنْ تو تیری زبان میں طاقت ہم نے دی ہے اس زبان پہ کنٹرول رکھنا ان کے لیے اُف بھی نہ کہنا کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ بھوڑے ہو گئے ہیں بڑھاپے میں مزاج سخت ہو جاتا ہے بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے تیری جوانی ہے تازہ تازہ خون ہے تیرے اندر طاقت ہے لہٰذا اب اگر یہ کچھ کہیں تو خبردار ان کے لیے اُف بھی نہ کہنا اور اس لیے جوان کا امتحان ہوتا ہے جوانی میں مابا باپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں بار بار بلاتے ہیں بار بار ہر چیز کے بارے پہ پوچھتے ہیں بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کوہ پھر پوچھا بھول گئی یہ کیا ہے؟ کہا بابا کوہ پھر دوبارہ پوچھا بیٹے کو غصہ آنے لگا آرہے ہم کوئی کام کریں یا خالی تمہاری باتوں کا جواب دیتے رہے ہیں صرف تین لفع پوچھ لیا باب نے تو بیٹے کو غصہ آ گیا مگر جب تم بچے تھے باب جوان تھا تم نے بچپن میں باپ سے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کوہ اب آپ پوتلے تھے بچپن میں زبان سے آپ کی ادا نہیں ہوتا تھا آپ نے ٹوہ کہا جب باپ سے دوبارہ پوچھا کہا میرے لختے جگر ٹوہ ہی ہے تین مرتبہ پوچھا باب نے بتایا چار مرتبہ پوچھا باب نے بتایا حتیٰ کہ دس مرتبہ آپ نے پوچھا باب سے باب نے محبت سے جواب دیا اور باب نے صرف تین لفع پوچھ لیا تو بیٹے کو غصہ آ گیا کہا کیا ہم تمہاری باتوں کا جواب دیتے رہے ہیں اچھا باب میں اور تم میں فرق یہ ہے جو تمہارا لہجہ تھا اسی لہجے میں باب بولا تم توتلے تھے باب توتلہ نہیں تھا تم ٹوہ کہہ رہے تھے باب کوہ کہہ سکتا تھا لیکن لہجے میں بولے باب کیوں اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لہجے میں بولتا ہے جس طرح آپ توتلے باب توتلہ نہیں ہے باب بولا بیٹے کے لہجے میں میں نے باب سے کہا جب توتلہ نہیں ہے تو بیٹے کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے کہا جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اسی کے لہجے میں بولتا ہے ہم نے دیکھا شبِ مراج نہ آدم کے لہجے میں خدا بولا نہ دوہ کے لہجے میں بولا نہ ابراہیم کے لہجے میں بولا نہ عیسیٰ کے لہجے میں بولا نہ موسیٰ کے لہجے میں بولا لہجے موجود سارے تھے مگر بات کی تو علی کے لہجے میں سلوات دیں جیے محمد وعالم اللہم صلی علی محمد وعالم کہ جب یہ بھوڑھے ہو جائیں تو بڑھاپے میں ان کا مزاد چڑچڑا ہو جاتا ہے لہٰذا بیٹے کے اوپر شریعت نے پابندی لگائی کہ فلا تقلہما اففن ان کے لئے اوپ بھی نہ کہا اگر دس مرتبہ پوچھیں تو نرمی سے جواب دوں جس طرح انہوں نے دیا ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں اور علماء اہل سنت کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ بر رو آبا اکم یا بر رو کم ابدا اکم تم اپنے ماں باپ کے ساتھ خسن سلوک کرو جب تم بھوڑے ہو جاؤ گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی یعنی اگر آج آپ نے نہ کیا تو کل آپ کی اولادی آپ کے ساتھ نہیں کرے گی یہ ایسی نیکی ہے جس کی جزا اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے جیسی کرنی ویسی مرنی اگر آج ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی ارے اس کا تو مشاہدہ گواہ ہے اگر ایک جوان نے باپ کو زیادہ پریشان کیا تو جب اس کا بیٹا جواب ہوا تو سب سے پہلے اس نے کہا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں میرے ساتھ اس نے سلوک کرو تو بیٹا اٹم سے جواب دیتا ہے جب تم نے اپنے باپ کے ساتھ نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ کیوں کروں تو اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد کی کول کی کتنی صداقت ہے دیکھیں جیسا کرو گے ماں باپ کے ساتھ تو بیسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا درود بھیجی محمد وآلہ محمد پر اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد بس ازادہ روں محدود وقت کی وجہ سے اس نشست کو یہاں رکھنا پڑے گا اور میں آپ مسائب کی طرف ربط کروں گا لیکن میری یہ کوشش ہے کہ روز کی گفتگو میں کوئی نہ کوئی مطاہ ازادہ رہنے سید شعب پر واضح کرتا رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کے بی بی ہمارے اس پرسے کو جو ہم ان کے لال کو دینے کے لئے جمع ہوئے ہیں قبول فرمائے بس عزیزوں آج اسی جعفر تیار کے پوتوں اور علی کے نوازوں کی شہادت بیان کی جائے گی بی بی زینب کے دو معصوم بچے جو سامانے صدقہ بن کے آئے ہیں اس لیے کہ عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا تھا کہ بی بی میں آپ کو واپس لینے نہیں آئے راستے میں آئے تھے نا کہا تھا کہ مولا میں اپنی زوجہ سے بات کر سکتا ہوں جیسے ہی عبداللہ نے بی بی سے بات شروع کی تو بی بی نے فرمایا کہ کیا آپ مجھے واپس لینے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا آپ کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے میرا جنازہ یہاں سے جائے گا لیکن زینب حسین کو چھوڑ کر زندہ نہیں جائے تہاں اے بی بی آپ میری زوجہ ضرور ہے لیکن میں آپ کے مقام کو جانتا ہوں آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں میں آپ کو حکم کرنے نہیں آیا میں تو آپ کے جد کی حدیث کو عمل کرنے آیا ہوں آپ کے جد نے فرمایا ہے جب سفر پہ جاؤ تو صدقہ دے دیا کرو یہ میرے مولا پر مشکل سفر ہے اگر کوئی مشکل آگئی تو اونو محمد ساتھ لائیا ہوں ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا اور ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا اونو محمد سامانے صدقہ بن کے آگئے ایک حسین کے لئے علی اکبر کا صدقہ اور ایک حسین کے لئے علی ازکر کا صدقہ ساری رات بی بی نے تیار کیا اونو محمد کو شب آشور آشور کا دن آیا بار بار آتے ہیں اور کہتے ہیں مامو جان ہمیں مرنے کی اجازت دیں مامو اور بھانجے کا کتنا پیارہ رشتہ ہوتا ہے محبت کا یہ وہ بھانجے ہیں جو اپنے مامو سے موت کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمیں مرنے دے مولا نے بار بار انکار فرمایا ایک مرتبہ شہزادی زینب تشریف لائی ایک مرتبہ بی بی نے آکے کہا اے بھئیہ میں نے آپ سے کچھ تلم نہیں کیا زندگی میں آج مانگ رہی ہوں میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دے زینب کی سفارش آگئی حسین نے اجازت دی معصوم بچے چلے لڑتے جاتے تھے جب بھی ایک فورات کے قریب جاتا دوسرا کہتا خبردار اور قریب نہیں جانا حسین کی سکینہ پیاسی ہے حسین کا ازغر پیاسا ہے لڑتے لڑتے بے پناہ جنگ کی ایسے جیسے حیدر کرال لڑ رہے ہوں جیسے جعفر تیار لڑ رہے ہوں لیکن تین دن کے بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے موقع آیا زمین کربلا پر تشریف لے آئے ایک طرف سے عباس گئے دوسرے طرف سے حسین گئے ایک کا لاشہ عباس نے اٹھایا ایک کا لاشہ حسین نے اٹھایا جب بھی کبھی بنی حاشب کا لاشہ خیمے میں آتا سب سے پہلے زینب ایک کبرہ آگے بڑھتی تھی لیکن اب دو لاشے آگئے ان کی ماں نظر نہیں آتی بی بیوں نے کہا شہزادی آپ کے بچوں کے لاشے آگئے کہا دونوں کو حسین پر قربان کر دیا آگے بڑھی ایک ہاتھ ان کے لاشے پر رکھا ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر رکھا کربلا کی سرزمین پر سجدہ کرتے ہوئے کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول فرمائی اور پھر بی بی نے کبھی اون و محمد کا نام نہ لیا ہمیشہ یا حسین یا عباس یا اکبر کا ماتم کیا شام میں دو سر رکھے ہوئے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا شام کی عورتوں نے کہا ان کی ماں زندہ نہیں ہیں بی بی نے کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں بی بی مدینے پہنچ گئی فاطمہ زہرہ کے لہت نظر آئی کہا اممہ تم سوال کرو گی بہت دور سے آئی ہو اممہ تم کہو گی میرے لئے کیا لے آئی ہو اممہ حسین کا خوبرا کرتا دوں یا علی ازبر کا جھولا دوں زینب غش کھا کر گر گئی تو نہ جانے کیسے پہنچی اپنے حجرے کے پاس گھر میں داخل ہوئی اون و محمد کے حجرے نظر آئے فرمایا ارے میرے شیرو ماں تم سے شرمندہ ہے تمہارا ماں تم نہ کر سکی میرے بچوں ماں کر دو تمہارا ماں تم نہ کر سکی انہا للہ و انہا الیہ راجعون رزم بکضائی ہی و تسلیم اللہ عمری علی علانت و ضاہی علی القوم الظالمین وسی عالم اللذین ایمن قلبین قلبون موسیقی شہر آگے ماں عشق آگئی موسیقی موسیقی جسے مقتل کو صدارہ تھا لندہ آدھا کی نظر تھا گئی آباس نہ لوٹے شہر آگ پہ ماشقہ گئی آباس نہ لوٹے جب تیر چلا بہ گیا سب ماشق سے پانی جب تیر چلا بہ گیا سب ماشق سے پانی آباس کو شرما گئی آباس نہ لوٹے شہر آگ پہ ماشقہ گئی آباس نہ لوٹے رونے کے لیے لا شہر شہبیر پہ رن میں رونے کے لیے لا شہر شہبیر پہ رن میں پھر دوس سے مہا گئی آباس نہ لوٹے شہر آگ پہ ماشقہ گئی آباس نہ لوٹے خیموں میں لگی آگ تو اموں کو بلانے خیمے میں لگی آگ تو اموں کو بلانے ماشقہ گئی آباس نہ لوٹے شہر آباس نہ لوٹے حد ہو گئی بھائی کو منانے لگ ساہل حد ہو گئی بھائی کو منانے لگ ساہل ماشقہ گئی آباس نہ لوٹے کیا جانے کیوں رو اٹ گئے کہتی تھی ذہرہ کیا جانے کیوں رو اٹ گئے کہتی تھی ذہرہ ماشقہ گئی آباس نہ لوٹے شہر آگ پہ ماشقہ گئی آباس نہ لوٹے بیٹا ہوا کانوں سے لہو سوکھے ہوئے لگ بیٹا دکھلا نے سکینہ آگئی آباس نہ لوٹے شہر آگ پہ ماشقہ گئی آباس نہ لوٹے دیتی رہی آباز پہ آواز سکینہ آ دیتی رہی آباز پہ آواز سکینہ آگئی کو قضا آ گئی آباس نہ لوٹے شہر آگ پہ ماشقہ گئی آباس نہ لوٹے اس شہان اس مقتل کو صدار آتا لندار اس شہان اس مقتل کو صدار آتا لندار آباز پہ ماشقہ گئی آباس نہ لوٹے آباز پہ ماشقہ گئی آباز پہ ماشقہ سکینہ آباز پہ ماشقہ آباز پہ ماشقہ سکینہ آباز پہ ماشقہ کربلا کا ذکر جب ذاکر سناتے جائیں گے عشق غم بچوں کی آنکھوں میں بھی آتے جائیں گے